عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا اور عمر ابن العاص تو داہیت العرب تھے حضور نے نہیں کہا عمر ابن العاص نے اپنے تجربہ سے کہا حدیث میں تو صرف اتنا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو دنیا میں سب سے زیادہ آبادی حیسائیوں کی ہوئی یہود کے لئے تو اللہ نے کہا ان کو تو اللہ کی طرف سے کوئی سہارا مل جائے لوگوں کا سہارا مل جائے تو وہ جی سکیں گے اس وقت بھی انہوں نے اپنے بڑے بھائی کا سہارا لیا ہے اور اس کے بلبوٹے میں اس کی گود میں بیٹھے ہیں اور اس کے سہارے پر حکومت کر رہے ہیں تو ان کے لئے تو اللہ نے یہ کہا لیکن حیسائیوں کے لئے کہا کہ ان کی حکومت ہوگی اور ان کے ممالک بھی بہت ہوں گے ان کی آبادی بھی بہت ہوں گی جب سور پھوکا جائے گا اس وقت سب سے بڑی آبادی دنیا میں حیسائیوں کی ہوگی یہ جو دیمنسٹریشن ہو رہے ہیں یونیورسٹیوں میں انکامٹمنٹ ہو رہا ہے یہ وَأَمْنَوْهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ کا نتیجہ ہے بادشاہوں کے ظلم کو روکنے کی سب سے زیادہ کوشش کرتے ہیں یہ لوگ بادشاہ اگر ظلم کرے تو یہ پوری کوشش کر کے اس ظلم کو رکھتے ہیں ان کے لوگوں نے پیچھے جو ظلم کی ہے ویٹنام پر بم جو پھینگے تو ان کو کس نے روکا جا ابھی تو وہ اور آگے جانے والے تھے جو کلمبیا یونیورسٹی ہے اس کے سٹیوڈنس ہی نے آواز اٹھائی تھی اور یہ بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے آخر کار حکومت کو گھٹنے تیکنا پڑا اور وہاں کے ظلم کو ختم کرنا پڑا یہ ان کی بات انہیں خوبی رہی اور بھی ایسے آپ کو مواقع ملیں گے اگر گھوڑیں گے کہ ان لوگوں نے اپنے بڑھوں کو ظلم سے روکا ان کی جو آرچ بشپ تھے ان کی جو پہلے کے جو پاپا تھے پوپ تھے یہ ان کو کہتے تھے کہ بھئی ہد بس ہو گئی ہد ہو گئی بس کرو اب کتنا ظلم کرو گے اس وقت بھی جو ہو رہا ہے غزہ میں ہم لوگوں سے وہ کام نہیں ہو رہا ہے جو یہ کر رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے یہ یونیورسٹی والے بچی جو ہیں کھڑے ہو گئے ہیں اور ان پر اتنا ظلم ہو رہا ہے پولیس اور فوج اور فنا ڈیمکرام لیکن یہ ڈٹے ہوئے ہیں اس سے بڑی اس سے کیا ہوگا کیا بڑی بات کیا کہیں کہ ان کو نہ اپنی دگری کی پڑی ہے نہ ایکزم کی پڑی ہے نہ کچھ پڑی ہے ایکسپیل ہو رہے ہیں اس سے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ میری دگری اور میرا پیٹ اور میری ویجیز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی اس غازہ میں مرتے ہوئے بچہ جو بھوک سے مر رہا ہے اس کا کام جتنا امپورٹنٹ ہے میری دگری اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کون سلطہ ہے آگے آج اس وقت انہوں نے وہاں کانگریس میں جو کھانے پینے کا ریسٹورنٹ ہے اس کو بلوک کر دیا جتنے بھی کانگریسمن ہیں کسی کو بھی ریسٹورنٹ میں جانے نہیں دیا اور وہاں کھڑے ہیں اور سونگا رہے ہیں اور روک رہے ہیں اور کہیں جب تک کہ وہاں کے بمبارڈنگ بند نہیں ہوگی اور غزہ کے بچوں کو کھانا نہیں ملے گا تم لوگ بھی یہاں نہیں کھا سکتے یہ دیکھئے ساپ حمد ہے ان کی ہم لوگ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں بلکہ شرم آنی چاہیے اسلامی ممالک کو کہ جو ظلم میں ساتھ دے رہے ہیں اپنے بیس دے رہے ہیں بم دے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں ایک طرف ان کا حال دیکھو اور ایک طرف ان کو دیکھو ہم یہی سوچ سکتے ہیں کہ شاید ان کو کوئی مجبوری ہوگی اللہ ان کے لئے کوئی ایکسکیوز ہم دھونیں گے لیکن جو بات ہے وہ تو ظاہر نظر آ رہی ہے کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے اب اور بھی آپ کو اس طرح بہت قصے سننے کو ملیں گی کہ یہ جوان لڑکے قربان ہماری یوکے میں بھی الحمدللہ اکسفر میں بھی انکامپنٹ ہو گیا کیمبرج میں بھی تقریباً دس یونیورسٹیوں میں انکامپنٹ رہے وہاں سکوٹلنڈ کی بعض یونیورسٹیوں میں ایڈنبرہ میں نیوکاسل یونیورسٹی میں ریز یونیورسٹی میں اب یہ جو ہوں گے مجبور ہو گیا ہمارا ریسی سنا اس نے بلایا ان کو ان کی جو کیا کہتے ہیں چانسلر وائس چانسلر کو کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو روکتے کی نہیں جو کام کرنے کا ہے وہ کرو تو اللہ پاک نے ان کو یہ خوبی دی ہے لگتا کچھ جیسا ہے شاید اللہ پاک ان کی ذریعے سے کوئی تبدیلیں آئے گی آئے گی روکتھام آئے گی یہیں سے آئے گی ہمیں ان کے لئے دعا کرنے ہیں ایک دعا کو یہ کرنے ہیں کہ اللہ ان کو کامیابی نصیب کرے اور ان کی حفاظت کرے اور جو پولیس اور فوج وغیرہ ان پر سختی تشدد کر رہی ہے اس سے ان کو محفوظ رکھیں اور تقریبا پتہ نہیں کتنے سٹیوڈنٹ کو انہوں نے اریسٹ کر لیا ہے اللہ ان بیچاروں پر رحم کرے ان کی جان چھوڑائے دوسری دعا یہ کرنے ہے اللہ ان کو ایمان کی دولتا کر دے میں تو کبھی سوچتا ہوں کہ اگر یہ کلمہ پڑھنے ایمان والے ہو جائیں تو شاید یہ دین کی خدمت ہم سے زیادہ اچھی کر سکتے ہیں خدا نے ان کو سمجھ دی ہے فہم دیا ہے حلم دیا ہے ترتیب دی ہے نظم و نسق دیا ہے ترتیب سے سب کام کرتے ہیں شاید یہ دین کی زیادہ خدمت کر سکتے ہیں تو ہمیں ان کے لیے دعا ماننے چاہیے